موجودہ حالات کو اگر سامنے رکھیں ایکنومک سیچویشن کو سامنے رکھیں تو ان تمام تحقیقوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ میں کہیں نہ کہیں عام آدمی کو کچھ ریلیف ملنے کی توقع ہے بہت شکریہ یقیناً اس بجٹ میں عام آدمی کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا مگر جو بات بلکل واضح طور پر بتا دوں کہ جو ریلیف دیا جائے گا اس کے تقریباً تین گناہ زیادہ اس کی دوسری جیب سے دوسرے ہاتھ سے حکومت واپس لے لے گی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کہ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے ہی کوئی ارادہ نہیں ہے میں ثابت کر دوں کیسے آپ جون دوہزار بائیس میں اسی حکومت نے ایک بجٹ پیش کیا اس میں یہ کہا کہ جناب ہم جو ہیں تین ہزار عرب روپیہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اس سال ہم اس تین ہزار عرب کی ٹیکس کی چوری کو روکیں گے اور وہ پیسہ پھر عوام کو جائے گا اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ چوری تین ہزار عرب سے بڑھ گئی ہے کیونکہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو گرا ہے عوام پر جی ایسٹری آپ کو پتا ہے سترہ سے اٹھارہ لگا دیا گیا اور عوام کے اوپر نئے ٹیکسز لگا دیا گئے لیکن ہوا کیا کہ ٹیکس کی چوری بڑھ گئی اس کا مطلب یہ طاقتور طبقوں کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن جو بھی بجٹ بنائے میں تو آپ کو دو بنیادی باتیں بتا دوں پاکستان کے مطال دیکھیں یعنی ایک ہوتا ہے انسانی وسائل یعنی عام آدمی کو کیا ملتا ہے زنگی میں تو دنیا کی رینکنگ میں ایک سو ون نائنٹی ٹو کنٹریز میں ہمارا نمبر ہے ایک سو ایک سیٹھ یعنی دنیا کے بیشتر ممالک میں حکومتیں اپنے عام آدمی کو زیادہ تعلیم سہیت انصاف علاج معالجہ جو ہے ٹرانسپورٹ کی سہولیات وہ زیادہ دے رہی ہیں ہم دنیا کے بدترین ملکوں میں ہیں اور پچھلے ملکوں پچھلے برسوں میں یہ خراب ہو گیا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بھوک کیونکہ ہم ہمارا تو زری ملک ہے خیرات زقاعت بھی ہوتی ہے صدقات بھی ہوتی ہے مگر ہمارا جو ہے ایک سو سولہ ملکوں میں ہمارا نمبر ہے نائنٹی ٹو یعنی اکیانوے ملک دس کروڑ لوگ ہمارے ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے دنگی گزار رہے ہیں پیشتر لاکھ آدمی وہ ہیں جن کے پاس روزگاری نہیں ہے مگر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چوبیس میڈین بچے اسکول نہیں جا رہے اور ہم نے اپنا تعلیم کا بجٹ مزید کم کر دیا ہے یعنی واحدہ کیا تھا کہ یہ سات پرسٹ ہوگا تعلیم کا پہلے ہوا قطع ہے دھائی فیصد اب یہ آگیا ایک اشاریہ ستتر فیصد میں عام آدمی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو عالمی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے پاکستان میں جو بچے ہیں پانچ سال سے کم عمر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمر کے لحاظ سے ان کا قط کم ہوتا ہے چھوٹے قط کے رہ جاتے ہیں اور جو ہے قط کے لحاظ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے یعنی یہ لاغر ہیں کمزور ہیں ان کو آپ تعلیم بھی نہیں دے رہے علاج مالجہ بھی نہیں دے رہے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں ہماری تیس سال سے زیادہ کی جو آبادی ہے وہ ینگ ہے یا کم وہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے یقیناً احساس ہے لیکن جب وہ کمزور ہیں لاغر ہیں تعلیم نہیں ہے علاج مالجہ نہیں ہے مناسب غزہ نہیں ملتی پیٹ بھر کے غزہ نہیں ملتی لیکن دوسری طرف پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ طاقتور تپوں نے بے تہاشا دولت کمائی پاکستان کے اندر یعنی فیگر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہوا اس لیے کہ جب آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گروہ تریٹ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ رہے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منفی دو رہے گا اب یہ جواب دیں اس لیے کہ پاکستان میں یہ خود کہتے ہیں اٹھیس لیصد ہے لیکن جب یہ بجٹ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے گیارہ فیصد ہوگی اب اس سال ساڑھے گیارہ فیصد ہوگی تو میں کس کو ملیم کروں گا اب میں آپ کو اس لیے کہ آپ نے طاقتور تپوں کو مراد دی ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے چلا ہے دنیا میں لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چلتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے عوام کے حصال ہے مگر جو افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے وہ صرف جملے جملے بول دیتے ہیں ہمیں یہ توقع ہے بھائی کائیں کے لیے آپ کو توقع ہے کس خوشی میں آپ زلسوں میں آپ زلسوں میں جا کے زندہ بات کے نارے لگاتے ہیں کس خوشی میں جا کے زلسوں میں لاتھیاں کھاتے ہیں آپ تو بات کریں کہ جناب مجھے کیا ملے گا اگلی حکومت بھی جو آئے گی الیکشن جو ہوں گے وہ نفرت کی بنیاد پر ہوں گے الزام تراثی کی بنیاد پر ہوں کوئی ایسا پروغام نہیں ہے الیکشن کے بعد کہ جو حکومت آئے گی وہ عوام کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے خدنساری کے لیے پاکستان کے سلامتی کو پورا کرنے کے بجائے اپنے اپنا کھیل کر رہے ہیں تو یہ جو گڑ جوڑ ہے پوری قوم کو سوچنا پڑے گا کہ جس پلک میں روپے کی قدر گرانے میں حکومت اور اسٹیٹ بینک ملوکس ہوں سرمایہ کا فرار کرے ہیں اور روپے کی قدر جب امران کو ڈسمس کیا گیا تھا ایک سوٹھتر روپے کا تھا وہ دو سو پچھاسی دو سو چھاسی پر آ گیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نو مئی کو جو بھی حادثہ ہوا اس سے بھی بھی فائدہ اٹھایا گیا اور کھلی منڈی میں اس کے ریٹ پھر گرا دیے گئے تو جب ہنڈی حوالے کا کاروبار کریں گے روپے کی قدر خود حکومت اسٹیٹ بینک گرائے گی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ساڑھے بارہ سے اسٹیٹ بینک مئی دو سید لے کے اب تک یہ ہے اکیس ویصد میں لے گیا کیا کہا ہم افرات زر کو کنٹرول کرنے کے لیے روپے کی وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں جو آپ کا افرات زر تھا وہ ساڑھے تیرہ سے اٹھس پر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے روپے کی قدر گرانا ہو شرح سود ہو معاشی پولیسی آؤں ٹیکسٹوں کا نظام ہو سب کے سب طاقتور تقویوں کو مرات دیں دیکھیں صحیح صاحب اس کا جواز جو حکومت پر آہم کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے گروس ریٹ جو ہمارا کم رہا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سیلاب نے ہماری ایکنومیکل سیچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئی سیلاب کے باعث پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ درمیان میں پھر معاشی طور پر جو پچھلی گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈالا کہ ان کی پولیسیز اتنی بری تھی کہ اس کے بعد اس طرح ایک دم سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ان دو تین چیزوں میں جو حکومت جواز دے رہی ہے تو آپ ایگری کرتے ہیں ان کی اس جواز سے دیکھئے میں آپ کو پہلی بات بتا دوں جب انہوں نے جون میں بجٹ پیش کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ پچھلی حکومت کیا تباہ بات کر کے سے لی گئی یہ کچھ نئی بات تو نہیں کی یہ اپریل میں آگئے تھے جون میں انہوں نے بجٹ پیش کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات تو ہو گئی غلط پچھلی حکومت کی پھر آپ نے وہ آداف رکھے تھے ایک حدف بھی حاصل نہیں ہوا تو آپ پچھلی حکومت کو ڈال لیں دوسرے کہ کیا آپ کو حکومت نے تسلیم نہیں کیا کہ ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑھا ہے وہ کس نے بڑھا ہے وہ کہہ مرار خان نے بڑھا ہے ڈسمیسل کے بعد میرا کہنا ہے جو جس کی چیزیں آپ یہ تسلیم کر لیں تین ہزار ارب روپے کے جو چوری روکنے کے بجے بڑھا دی کابینہ کا اس جس وقت پاکستان میں ڈیفولٹ کے نارے لگ رہے تھے مئی دوہزار تیس میں ابھی آپ کے کابینہ کے حجم میں توسیع کی گئی کس کشی میں بڑھایا تھے بیرونی دورے بڑھایا گئے اور پھر وہ سارا قومی خزانے سے ہی تو برداشت کیا گیا ان کے جتنے بھی اقراجات تھے